بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے فرینڈز کچن میں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بچوں کی پسندیدہ ٹویسٹڈ ڈونٹس کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہے آپ گھر میں سے اپنے بچوں کے لیے ضرور بنائیں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ڈونٹس بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ہم نے لیا ہے میدہ ایک کپ چینی دو کھانے کے چمچ ایسٹ ایک چائے کا چمچ نمک ایک چھٹکی نیم گرم دودھ آدھا کپ کوگنگ آئل دو کھانے کے چمچ انڈا ایک قدر سب سے پہلے ایک باول لیں گے اس میں ہم انڈا شامل کریں گے اس کے ساتھ اس میں چینی اور ایسٹ اور ایک چھٹکی نمک ہم اس میں ڈالیں گے اس کے علاوہ کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل کی جگہ آپ اس میں بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو نیم گرم دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے آپ بھی انڈونرز کو گھر میں بنائیں بہت ہی مزے دار بنتے ہیں بچوں کے تو یہ فیورٹ ہیں ان سب چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اس میں ہم جو ہے وہ میدہ شامل کر دیں گے اور میدے کے جو ہے وہ ہم اس بیٹر کے ساتھ مکس کریں گے جب مکس ہو گیا اب ہم اسے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ہاتھوں سے گون دیں گے جیسے ہم نارمل آٹا گوندتے ہیں اسی طرح ہمیں گوند لیں گے اسے ہم نے بہت زیادہ سخت یا بہت نرم نہیں رکھنا بس سوفٹ سی ایک جو ہے وہ ہم اس کے دو تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ایک نرم سی دو تیار ہوگی اس کے بعد تھوڑا سائل ہاتھوں پہ لگا کے یا بس ہم اس دو پہ لگا دیں گے تک کہ یہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو اور اس سے تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ہم رکھ دیں گے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہم دوبارہ سے اس کو ایک دو منٹ کے لیے گون دیں گے اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کٹ لیں گے آپ نے جس سائز کے ڈونٹ بلانے ہیں اس حساب سے آپ چھوٹے یا بھڑے سائز کا جو ہے یہ پیس کٹ سکتے ہیں پھر اس کو اچھے سے جو ہے ہاتھ کے مدد سے ایسے رول کرتے جائیں گے رول کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ٹویسٹ کر دیں گے اور اس کا جو آخری سیر ہے اس کو اچھے سے پریس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سٹک کر دیں گے اسی طرح ہم تمام ڈونٹ جو ہے وہ تیار کر لیں گے انڈونٹ کی شیپ دیکھیں بنانا کتنا آسان ہے بس ہم ایسے رول کرنا ہے اس کے بعد اس کو ٹویسٹ کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی آسانی سے جو ہے یہ ڈونٹ تیار ہو جاتے ہیں جب سب ڈونٹ تیار ہو جائیں تو اس کو تکیمہ پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم کسی کپڑے سے ڈھام کے ریسٹ دیں گے پھر آئل جو ہے وہ ہم گرم کریں گے اور ہم نے آئل کو بہت زیادہ تیز گرم نہیں کرنا اس کو جو ہے بس لو ٹو میڈیم آنچ پہ ہم جو ہے اس کو گرم کریں گے اور اس میں جو ہے ڈونٹ کو فرائی کریں گے جتنی ہلکی آنچ پر ہم اس کو فرائی کریں گے ڈونٹ اندر تک جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں گے اگر ہم اس کو تیز آنچ پہ کریں گے تو اوپر سے تو کلر آجائے گا لیکن اندر سے وہ کچھے رہ جائیں گے اس طرح بلکل ان کو ہلکی آنچ پہ جو ہے ہم نے فرائی کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں فرائی کرنے کے بعد یہ سائز میں اور بڑے ہو گئے ہیں اس طرح ان کو پلٹ پلٹ کر ان کو ہم نے کلر آنے تک فرائی کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو گھر میں بنانا کتنا آسان ہے اور بہت ہی ساف سو طریقے سے ہم جو ہے اس کو گھر میں اپنے بچوں کے لئے بنا سکتے ہیں لیجئے مزیدار اور بہت ہی سافٹ ڈونٹ بن کے تیار ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی آئسنگ شوگر ڈال دیں گے اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنے سافٹ بنے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہیں آپ بھی انہیں اپنے گھر میں ضرور پندائیں اور ہمیں کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اپنا بہت سا خیار رکھیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ 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 موسیقی